کمیشن میں جو کہ بہت بڑی سطح پہ داندلی کی تھی ریٹائننگ آفیسر نے فارم فورٹی فائیف پہ اور ویلمنگلی جو لوگوں کا منڈیٹ تھا that was clear تیمور was winning by a landslide کامران بانگش was winning by a landslide اور ہمارے پاس سارے فارم فورٹی فائیف تھمب امپریس موجود تھے اس کے باوجود ہمیں consolidation proceedings جو پرویشنل ہونی تھی اس میں نہیں چھوڑا گیا اور اس میں جو رات کو داندلی ہوئی تو ہمارا جو mandate ہے وہ چوری کیا گیا تیمور کے ووٹ چبیس ہزار سے کم کر کے گیارہ ہزار پہ کر دیئے کامران کے ووٹس تیس ہزار سے کم کر کے چودہ ہزار پہ کر دیئے تو we had brought it into the notice of the election commission honorable election commission was pleased تو انہوں نے order پاس کیا ہے returning officer کو کہ ہماری grievance redress کرے اور تب تک کوئی final order نہ کرے no final list would be issued about the return candidate تو we are optimistic کہ انشاءاللہ اس کے basis پہ result ہماری favor میں ہے گا کیونکہ ہمارے پاس form 45 thumb impressed سارے موجود ہیں نہیں جی form 45 جتنے ہیں ان کی copies attested ہم نے ادھر submit کیوئی تھی ہماری petition کے ساتھ original ہمارے پاس ہے original ہم کسی کو دے نہیں سکتے کیونکہ اگر original چلے گئے we would have no proof تو اس وجہ سے ہم نے ادھر ساری لگائی تھی اور وہ ساری form 45 ہم نے honorable election commission کے سامنے رکھی ہیں ان کو دکھائی ہیں کہ یہ دیکھ لیں کہ کتنے votes میں نے لی ہیں کتنے votes دوسرے جس کو return candidate وہ declare کرانا چاہ رہے ہیں انہوں نے لی ہیں تو it is for that very reason کہ honorable election commission was pleased انہوں نے ہماری مدہ سنا اور اس کے basis پہ انہوں نے directions دی ہیں جی دیکھیں پشاور میں مخصوص ایک situation ہے جہاں پہ اٹھارہ کی اٹھارہ سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ریکارڈ لیڈ سے جیتی اس میں سے آٹھ کا result falsify کیا گیا میں تو اپنے وکیل کے ایک klub سے innovate disagree کرتا ہوں دانلی نہیں ہوئی بس کاغذ پہ form 47 پہ جو مرضی کے نمبر تھے وہ ڈالے گئے ہیں میرے تھے پچیس ہزار ایک سو دو ووٹ ترسٹھ فیسٹھ ووٹ حاصل کیا ہے کامران کے تیس ہزار سے زائد ووٹ تھے دونوں کا پانچ پانچ گناہ کا مارجن تھا اس کی سیٹ پہ دوسرے نمبر کے چھ ہزار میرے سیٹ پہ دوسرے نمبر کے پانچ ہزار ووٹ تھے اچھا مزاک کی بات یہ ہے دوسرے نمبر کو بھی نہیں کامیاب کیا ان کا جو کامیاب کیا ان کے تین ہزار نو سو چھانوے ووٹ ہیں میرا جو کامیاب کیا ہے اس کے ایک ہزار چھ سو انیس ووٹ ہے اس کی زمانت بھی نہیں پنتی زمانت بھی زبط ہوتی ہے چار پرسنٹ ووٹ لیا ہے یہ ٹوٹل سات صوبائی اسیمبلی کی سیٹ پہ اور ایک قومی اسیمبلی کی سیٹ پہ ہوا ہے پشاور میں ہم سب جو ہے ہمیں باہر کاؤنٹنگ سے دیلبرٹلی چھوڑا گیا ڈی سی جو ڈی آر او پشاور تھا فاق وزیر اویلیبل نہیں تھا ریزالٹس اویلیبل نہیں تھے آروز ریزالٹ کے پہلے غائب تھے کمروں سے نکل کے جب بھاگ گئے اس کے بعد بھی غائب ہیں ابھی بھی اویلیبل نہیں ہے اس لیے یہاں پہ آنا پڑا دو تین چیزیں ہم صرف یہاں پہ ایکشن نہیں لیں گے دیکھیں یہ لوگوں کا منڈیٹ چوری ہو رہا ہے ان پہ ایف آئی آر کریں گے یہ کرمنل اوفینس ہے ڈی سی پہ ایف آئی آر کریں گے چیف سیکیٹری کو لکھیں گے کہ انڈر این ڈی رولز ان کی اگینسٹ ایکشن لیں اور جو جو ان کی اگینس لیگل کاروائی بنتی ہے وہ کریں گے انشاءاللہ جیسے ہی آرڈر لکھ لیں ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو میتھمیٹیکل ایرر ہی ہے اس کو کہہ سکتے ہیں نا مطلب سولہ سو کے بجائے ایک زیرو اور لکھا ہوگا اور پچیس ہزار ایک سو دو کے بجائے گیارہ ہزار کچھ شاید ٹائپنگ میں غلطی ہو گئی کہ وہ کریکٹ کر دیں کیونکہ اس کے باوجود جو پختون خواہ کے رزالت سائیں ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ پوری اسیمبلی پی ٹی آئی کی ہے ایک آخری چیز اس الیکشن کے ویلن بھی وہ آرو اور وہ ڈی آرو ہیں جنہوں نے دانلی بھی نہیں کی بس کاغذ چینج کیا ہے اس کے ہیرو بھی وہ آرو اور ڈی آرو ہیں جنہوں نے ایکسٹریم پریشر کے باوجود ریزالٹ کو چینج نہیں کیا جیسے زیادہ تر پختون خواہ میں ہوا ہے تو یہ بات بھی میں آن در ایکارڈ لانا چاہتا ہوں جیسے زیادہ تر پختون خواہ میں جیسے زیادہ کامران خان بنگش فارمر پروینشل منسٹر خیبر پختون خواہ آئین پاکستان کی روح سے ابتدائیہ میں یہ تحریر ہے جو دستور ہے پاکستان کا کہ حق حکمرانی اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندگان کے پاس ہے آئین کا پریامبل وائل ایٹ کیا گیا آئینی خلاف ورزی کی گئی یوں سمجھئے کہ ڈی ایم سی میں ایک بچہ بری طرح فیل ہوا اور سرٹیفیکیٹ اس کو دیا گیا کہ وہ پاس ہی نہیں ہے وہ اس نے کلاس بھی ٹاپ کر لیے ہم اس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں جیسے ہمارے لائر نے بات کی ہم تمام لیگل ایوینیوز پہ جائیں گے اور اس معاملے پہ خاموش نہیں رہیں گے پشاور میں زبان زدہ عام ہے کہ نہ صرف پریشر دیا گیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ پیسوں کی گڑیا بھی دی گئی یہ پشاور کے بچے بچے کو پتا ہے یہ ساری چیزوں پہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہم ہر جگہ پہ بات بھی کریں گے ہم ہر اپنا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایوینیو ایکسپلور کریں گے بہت شکریہ